موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اس باب میں امام بخاری ایک روایت لاتے ہیں کہ باب قرآتی فاتحہ تھیل کتابی علی جنازہ تھی یعنی نماز جنازہ میں سور فاتحہ کا پڑھنی اس سے قبل میں آپ کے سامنے مختلف صحابہ فقہ تابعین اور آئمہ مجتہدین کے اقوال رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں یہ بات واضح کر دی جائے کہ اس میں صحابہ میں فقہ میں تابعین میں آئمہ مجتہدین میں اختلاف موجود ہیں تو یہ مسئلہ اختلافی بعض حضرات ایک چیز کو فالو کرتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ان جھگڑوں کو ختم کیا جائے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جو جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی کو فروغ دیتا ہے کہ ہاں بس یہ ہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کسی جیس کو قبول ہی نہیں کروں گا اور اس کو منوانے کے لیے وہ ایک آدھ حدیث آپ کے سامنے رکھ دے گا اس کے علاوہ جو احادیث ہوں گی وہ نہیں رکھے گا یا تو اس کو علم نہیں ہے یا وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے اور پھر بخاری کی دھونس دیتے ہیں یہ بخاری کی دھونس ہوتی ہے یہ بخاری میں لکھا ہے لیکن نہ وہ اس کی درائد بیان کرے گا نہ شرح بیان کرے گا بخاری میں لکھا ہے بس اسی پر اقتفاہ کرے گا یہی مرزا جہلمی کا بھی عالم ہے اس کی بھی ایک کلپ آئی تھی میرے بعد جی آپ کو پتا ہے جی یہ محلے میں عورتیں نہیں ہوتی ہیں وہ پاتے جی آپ کو پتا ہے جی اسی طرح ہنفی نہیں پڑتے سور فاتح تو اب یہ تو اہلِ بیعت کا بڑا چمچہ آپ نے آپ کو بتاتا ہے اہلِ بیعت سے بہت محبت ہے جی مولا علی بھی نہیں پڑتے تھے اب بتاؤ کیا خیال ہے دوبارہ اہلِ بیعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجباً لازماً کوئی کام کریں اور اہلِ بیعت نہ کریں وہ ایسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا تو مرزا صاحب تو سی جو ہے نا شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہ پھینکا کرو آپ کا اپنا گھر ٹھوٹ جاتا ہے تو بات تو پھر حضرت علی کرم اللہ واجب تک آگئی ہے مسئلہ کیا ہے کہ بغض امام ابو حنیفہ ہے یہ چارا چکر ہے تو اس لئے چن چن کے بیچارہ کوشش تو کرتا رہتا ہے اپنی طرف سے لیکن خود پھز جاتا ہے ہمارا مقصد اس کو ڈسکس نہیں ہے تو کیونکہ وہ اپنی جہالت پھیکتا رہتا ہے اپنے تاثب پھیکتا رہتا ہے اس کا یہ پتہ چلتا ہے نا کہ کتنا متعصبات بھی ہے اس کو تاثب احناف سے تو حدیث کا سہارہ لے گا بزرگان دین سے ہے تو پھر حدیث کا کبھی سہارہ لے گا غلط تعبیلات پیش کرے گا آدھی آدھی باتیں پیش کرے گا لوگوں کو بھڑکائے گا تو اینیوئے اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قائل ہیں اس کے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اچھا مولا علی کرم اللہ وجہ تو نہیں پڑھتے تھے لیکن امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے تو اب گھر میں باپ بیٹے میں ایک مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بعض کے نزدیک جائز ہے بعض کے نزدیک نہیں جائز اور کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے میرا بھائی اچھا اب حضرت عبداللہ ابن زبیر پڑھتے تھے حضرت مصور بن مخرمہ پڑھتے تھے اچھا امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل اور اسحاق ان کا بھی یہی موقف ہے کہ پڑھی جائے گی اور حضرت ابو حریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قرآن نہیں ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر ایک اختلاف یوں تک پہنچ گیا کہ صحابہ کی میں سے باز پڑھ رہے ہیں اور باز کہہ رہے ہیں کہ قرط ہے ہی نہیں نماز جنازہ میں قرآن کی اور یہی امام مالک کا اور فقہ احناف کا موقف ہے تو یہ بخاری کی شرح پڑھے نہ میرا بھائی کبھی امدت القاری اٹھا کے دیکھیں یہ میں امدت القاری سے آپ کو بتا رہا ہوں ہے میں خود بیٹھ کے آپ کو نہیں بتا رہا یہ باتیں امدت القاری اٹھا کے دیکھیں اس کی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر دو سو ایک اٹھا کے دیکھیں دوسری بخاری کی شروحات اٹھا کے دیکھ لیں جا علماء نے ان مسئلوں کو بیان کیا ہے یہی میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے رحم کرو اپنے آپ پر بھی اور امت پر بھی بخاری شریف آخری سال پڑھاتے ہیں مہددسین اور وہ بھی کوئی عام آدمی نہیں پڑھاتا جو سب سے عالی درجے کا آدمی ہوتا ہے نہ حدیثیں پڑھانے کا کسی بھی مدرسے میں وہ پڑھاتا ہے بخاری بخاری کوئی بچوں کی کتاب نہیں ہے پڑھنے کے لیے مسئلہ کیا ہمارے ہاں بخاری شریف عام مل جاتی اٹھاتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں اور آگے باتیں شروع کر دیتے ہیں نہ آگا پتا ہوتا ہے نہ پیچھا پتا ہوتا ہے بجی بخاری میں یہ لکھا ہے اچھا اب مجھے یہ اچھا پھر پٹیاں یہ پڑھائی جاتی ہیں کہ یہ جو آئمہ ہے نا مجتہدین جو ہیں انہوں نے خود کوئی باتیں بنا لی ہیں قرآن حدیث میں یہ باتیں ہیں قرآن حدیث میں بات نہیں آئمہ نے بنا لی ہے تیرہ سو سال سے اتباہ بھی ہو رہی ہے تو یہ تیرہ سو سال سے سارے کے سارے کیا ہے غلط کام کر رہے ہیں ہے نا یعنی تیرہ سو سال سے کسی کی پھر نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی جاؤ پھر ساروں کی دوبارہ پڑھو تم تمہارے تو بڑوں کی بھی نماز جنازہ ایسی ہوئی ہے میرا بھائی یہ جو ہنفی ہیں مالکی ہیں شافی ہیں ہملی ہیں ان کو نکال دو تو پیچھے تو ایک پرسنٹ بھی مسلمان نہیں بچتا جو غیر مقلد ہو گیا یا باران خیر چھوڑو اس بات کو پھر کیا بات سے بات نکلتی ہے تو اینی وے اب آ جاتے ہیں علامہ ابن بطال مالکی لکھتے ہیں کہ جو نماز جنازہ میں قرآن مجید کی قرآن کا انکار کرتے ہیں ان میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہو ہے حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہو ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے یعنی صحابہ کرام میں آپ دیکھیں نا چوٹی کے لوگ ہیں وہ گہرے نہیں یہ ہے قرآن ہے ہی نہیں قرآن کی کیوں نہیں اس پر بھی بات کریں گے اچھا فقہ تابعین میں آ جائیں تو حضرت عطا ہے حضرت طاؤس ہے حضرت سعید بن المسیب ہے حضرت ابن سیرین ہے سعید ابن جبیر ہے چوٹی کے تابعین ہے میرا بھائی چوٹی کے تابعین کے بعد شعبی ہیں الحکم ہیں اچھا مجتہدین میں آ جائیں امام مالک ہیں امام ابو حنیفہ ہیں اور ان کے اصحاب ہیں امام مالک نے کہا کہ بھئی نماز جنازہ صرف دعا ہے اور ہمارے شہروں میں اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑی جاتی اب مسئلہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ تجھ سلاعت کا لفظ آیا ہے بھی سلاعت کا لفظ تو دروت کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے تو تم کیا کہتے ہو کہ اللہ نماز پڑھتا ہے معاذ اللہ نبی کی استغفر اللہ العظیم یہی مغالطہ ایک عیسائی کو بھی لگا اس نے کہا کہ بھئی ہم نے تو عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تم نے تو خدا کو نبی کی نماز پڑھا دی کہا کدھر پڑھا ہے کہتا ہے دیکھو ان اللہ وملائی کہتہ یصلون علی النبی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے صلاعت کا معنی صرف نماز نہیں ہوتا نا میرا بھائی صلاعت کا معنی صرف نماز نہیں ہوتا یہی مغالطہ لگتا ہے جب زبان عربی پڑی نہ ہو اور وہی ہے کہ بس ایک معنی ایک چیز کا سیکھ لیا وہی رٹتے رہتے ہیں جیسے مولا کا معنی ایک نہیں ہوتا ویسے صلاعت کا معنی بھی ایک نہیں ہوتا عربی زبان پڑھو نا کبھی پتہ تو چلے کہ علماء فقہ نے زندگیاں لگائی ہیں نا ان میں تو اسی لیے صورت الفاتحہ جو نہ پڑھنے کا ہے تو بھئی دیکھو حضرت عبداللہ ابنہ اباس والی جو ہے وہ حدیث وہ بھی آخر میں اس درس کے پیش کروں گا کیونکہ وہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ دعا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ لیسا فیہا رکوعن اس میں تو رکوعی نہیں ہے ولا سجودن اس میں سجدہ بھی نہیں ہے ولا یتکلم اس میں بات چیت بھی نہیں ہے فیہا وفیہا تکبیرن و تسلیم اس میں تو صرف تکبیر ہے اور تسلیم یعنی سلام کا پھیرنا ہے تو نماز بغیر رکوع اور سجود کے کہاں ہوتی ہے کوئی ایک نماز بتا دو جس میں رکوع بھی نہ ہو اور سجدہ بھی نہ ہو اور نماز ہو تو لفظ صلات کا اطلاق ہے لیکن دعا ہے جیسے وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تو صَلُّوا عَلَيْهِ تم بھی کیا پڑھو نماز پڑھو نبی کی نا نبی پر صلات پڑھو یعنی درود پڑھو درود کیا ہے دعا ہے دعا ہے نا ادھر بھی تو لفظ صلات ہی کا اطلاق ہوتا ہے بارال تو امام طاوی نے کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جن صحابہ نے نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھی ہو انہوں نے اس کو بطور دعا پڑھا ہو نا کہ قرآن تو اب صحابہ کے عمل میں فرق نہیں رہا نا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کوئی چھوٹے صحابہ حضرت ابو حریرہ یہ چھوٹے صحابہ تو نہیں ہے چھوٹی کے صحابہ ہیں خاص طور پہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں تو بلند اور جو صحابہ دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں تو حضرت امام حسن ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں تو اب یہ بھی اپنے بڑے چوٹی کے صحابہ ہیں اچھا ان میں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ جو امام حسن ہے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں یہ تو کبار صحابہ میں سے نہیں ہے نا کبار صحابہ میں سے زیادہ مولا علی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں تو بارال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب باس صحابہ نے اس کو قرآن کے طور پر نہیں پڑھا کیونکہ قرآن مجید کی طور پر تو اتفاق ہے کہ قرآن تو پڑھنی نہیں ہے نہ کہ بطور تلاوت اور جبکہ صحابہ اور فقہ طابعین نے نماز جنازہ میں سور فاتحہ کو پڑھنے کا انکار کیا اور دوسری تکبیر کے بعد اس کو نہیں پڑھا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کو پہلی تکبیر کے بعد بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے اور جبکہ نماز جنازہ کے آخر میں تشہد کو بھی نہیں پڑھا تو اس کی دلیل ہے کہ اس میں قرآن مجید کی اقترد بھی نہیں کی جاتی تو شرح ابن بطال میں تمام تفسیرات آتی ہیں اور امام تحاوی کا قول بھی آ گیا اچھا اب اس میں آ جاتے ہیں اس روایت کی طرف جس کو کوٹ کیا جاتا ہے اور انجینئر صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بخاری شریف میں لکھا ہے آگے شرح تو نہیں لکھی نا لا پڑی ہے تم نے بارال تو امام بخاری جو اسے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سعد نے اس کو روایت کیا سعد نے طلحہ سے اور طلحہ کہتے ہیں انہوں نے روایت کیا صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ میں نے ابن عباس کے پیچھے نماز بڑھی حدثنا محمد ابن کسیر قال اخبرنا سفیان عن سائد ابن ابراہیم عن طلحہ عن ابن عبداللہ ابن عوف قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما علا جنازت فقرع بفاتحة الكتاب قال لیعلم انہا سنت اور اس کے بعد پھر وہ دوسری روایت آتی ہے کہ اس میں بھی طلحہ بن عبداللہ ابن عوف بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے ایک نماز جنازہ پڑھی پس انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا تاکہ لوگ جان لیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے اب نماز میں جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے متعلق میں نے آپ کے سامنے مختلف افعال تو رکھ دیا اب اس میں مختلف احادیث بھی رکھتا لوگیں گے یہ حدیثوں سے بھی تو ثابت کرے طلحہ بن عبداللہ ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے جنہ نماز جنازہ پڑھائی پس سورہ فاتحہ پڑھی پس میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت ہے یہ تمام سنت سے ہے سنن ترمیزی سنن ابی دعوت سنن نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے اور امام ترمیزی نے کہا کہ حدیث حسن صحیح اور اصحاب میں سے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے اس کا مختار یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے اور یہ امام شعفی امام احمد اور اسحاب کا قول ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا اور بعض اہل علم نے کہا کہ نماز جنازہ میں بالکل قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے نماز جنازہ تو صرف اللہ کی سنہ ہے اور نبی پر درود ہے اور میت کے لئے دعا ہے یہ فقہ احناف کا قول ہے یہ سنن ترمیزی اچھا اب آجائیں کہ طلحہ بن عبداللہ ابن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بیچے نماز پڑھی یہ سنو نسائی کی روایت ہے پس انہوں نے بلند آواز سے سورہ فاتحہ پڑھی تو بلند آواز کا بھی ذکر آگیا اور ایک سورہ پڑھی حتیٰ کہ ہم کو سنایا جب وہ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ سنت اور حق ہے اس حدیث میں جو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کا ذکر ہے اس کی متعلق امام بہقی نے کہا یہ غیر محفوظ ہے یعنی کہ شاز ہے یہ سنو نسائی کی روایت ہے حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے سورہ فاتحہ پڑھی جائے پھر تین تکبیر پڑھی جائے اور آخر میں سلام پھیل آجائے یہ سنو نسائی کی روایت ہے حضرت ام شریک الانساریہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھے تو یہ ان کے دلائل ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کیونکہ دیکھو یہ تعارض ہے نہیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے جو نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے ان لوگوں سے جو کم علمی کے باعث کہتے ہیں جی پڑھتے کیوں نہیں ہو دنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں پڑھتے کیوں نہیں ہو اب اس پہ دلائل جبعہ کر رہا ہوں جو پڑھتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں اچھا ام شریق الانساریہ والی جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نا اس کے مطابق علام عبد الرحمن بن اسمعیل القنانی البسیری جو متوفی ہیں ایٹ فورٹینائن ہجری کے اس حدیث کی سنت کے مطالعے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کو شار ابن حوش ابن حضرت ام شریق سے روایت کیا اور اس کی توسیق میں اختلاف ہے کہ ام شریق نے کہا ہمیں حضور نے حکم دیا حکم کا معنی تو بڑا سخت ہوتا ہے یہ انہوں نے کہا کہ اس کی توسیق میں تو اختلاف ہے امام احمد اور ابن معین وغیرہ نے تو اس کی توسیق کیے اس لئے وہ پڑھتے ہیں اور ابن عون نے اس کو ترک کیا امام بحقی امام نسائی اور حماد بن جعفر نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے زوائد ابن ماجہ میں صفحہ نمبر دوسو اٹھارہ پر اچھا اب آجائے نافع بیان کرتے ہیں صحابہ اکرام فقا طابعین کا نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے سے جو منع کرتے ہیں اس میں اب حدیث سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لازم جز نہیں ہے جو دعا کے طور پر پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جو نہیں پڑھتے سور فاتحہ اس میں نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھتے تھے مسننف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے ایک نہیں دو دو دفعہ آتی ہے گیارہ ہزار پانچ سو بائیس اور گیارہ ہزار چار سو چار اسی طرح ابو المن حال بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے پوچھا کیا نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھی جائے گی انہوں نے کہا میرا گمان یہ ہے کہ سور فاتحہ صرف اس نماز میں پڑھی جائے گی جس میں رکوب بھی ہے اور سجود بھی ہو یہ بھی مسننف ابن ابی شہبہ کے روایت گیارہ ہزار پانچ سو پچیس اور مسننف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار چار سو چھ اسی طرح موسیٰ بن علی نے اپنے والد علی سے روایت کیا کہ میں نے فدالہ بن عبیت سے پوچھا کیا نماز جنازہ میں قرآن پڑھا جائے گا انہوں نے کہا نہیں یہ بھی مسننف ابن ابی شہبہ کی روایت گیارہ ہزار پانچ سو چھبیس اور پھر مسننف ابن ابی شہبہ ہی میں گیارہ ہزار چار سو سات سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا میں نے نماز جنازہ میں سور فاتحہ پڑھوں انہوں نے کہا مت پڑھو مسننف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار پانچ سو چھبیس مسننف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار چار سو آٹ ابو حسین نے شعبی سے روایت کیا کہ نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے مسننف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار پانچ سو اٹھائیس اور گیارہ ہزار چار سو دس عطاوس اور عطا نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے کا انکار کرتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار پانچ سو انتیس مصنف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار چار سو گیارہ بقر بن عبداللہ نے کہا مجھے نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے کا علم نہیں مصنف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار پانچ سو تیس اور گیارہ ہزار چار سو بارہ محمد بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں نے سالم سے پوچھا کیا نماز جنازہ میں قرآن پڑھا جائے گا انہوں نے کہا نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا مصنف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار پانچ سو بتیس مصنف ابن ابی شہبہ گیارہ ہزار چار سو چودہ قطادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن المسیب نے بیان کیا کہ ہمیں علم نہیں کہ نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت ہے نہ کسی معین دعا کی ہمیں علم ہی نہیں کہ اس بارے میں ہمارے علم میں تو نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات ہے اسے مصنف عبدالرزاق میں روایت کیا گیا 6464 6464 اور اس درس کی آخری روایت مجمع الزبائد کی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نماز جنازہ میں ہمارے لئے قرط معین کی گئی ہے اور نہ کوئی اور قول امام کی تکبیر پر تکبیر کہو اور اچھی طرح دعا اور ثنہ کرو یہ مجمع الزبائد میں آتی ہے جلد نمبر تین صفہ 32 پر حافظ حیثمی نے اس کے متعلق آئے کہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی جو ہے وہ درجہ صحیح پر ہیں بہرحال انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس سترہ اٹھارہ منٹ کے تفصیلی بیان سے آپ کو اس بات کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو گئی ہوگی کہ معاملہ دراصل کیا ہے اور مرزا جہلمی جیسے لوگ جن کا اور کوئی کام تو نہیں ہے اپنا بغض و عناد ہی نکالتے پھرتے ہیں اور بعض اور لوگ جنہیں ستھی انفرمیشن ہوتی ہے اور وہ امت میں بگاڑ کا پیدا زیادہ کرتے ہیں اور سوار کا نہیں کرتے اور اسی طرح کے ایشوس اٹھا کے پھر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث میں ہے کہ جی اس شخص کی نماز ہی نہیں جو سور فاتحہ کو نہیں پڑھتا اسی طرح بخاری کی روایت میں بھی نماز جنازہ میں سور فاتحہ کا پڑھنا آتا ہے تو جو شخص نماز جنازہ میں سور فاتحہ کو نہ پڑھے تو اس کا جنازہ کیا ہو جائے گا اور نماز جنازہ میں کتنی دیر بعد یہ تمام معاملات جو ہے وہ اس طرح اس کو اٹھاتے ہیں تو دیکھیں جی نماز جنازہ دراصل دعائے مغفرت ہے من کلی وجوہ ہر وجہ سے پنجگانا نماز کی طرح ہے ہی نہیں مثلا فرض نماز کے لیے وقت سبب ہے نماز جنازہ کے لیے نہیں ہے فرض نمازوں میں سجدہ ہے رکو ہے تشاہد ہے مگر نماز جنازہ میں نہیں ہے اسی طرح فرض سنت اور نفل نمازوں میں فاتحہ واجب مطلق ہے اس لیے نماز جنازہ میں فاتحہ جو ہے وہ بطور قرآت واجب نہیں ہے البتہ بطور دعا پڑھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور یہی ہے صحابہ کے متعلق کہ بعض نے اس کو بطور دعا پڑھا اور بعض نے اس کو بطور دعا بھی نہیں پڑھا اچھا وہ جو صلی تخلف ابن عباس ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے جو اس کو پڑھا تو اس کو قرآن کے طور پر نہیں پڑھا دعا کے طور پر پڑھا اور حضور سے دعا کے طور پر ہی سنا انہوں نے تو اب امام بخاری اور امام عاظم رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کے بارے میں جو نقل کیا ہے اسے بھی دیکھ لیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کا نام صلات رکھا لیکن لیسا فیہا رکوع ولا سجود ولا یتکلم فیہا وفیہا تکبیر تکبیر وتسلیم یعنی اس میں نہ رکوع نہ سجدہ نہ بات چیت تکبیر کہنا اور سلام پھیرنا ہے اچھا موتہ امام مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ہے کہ عنافعن ابن عمرہ کانا لا یقرہو فی الصلاة علیہ جنازہ یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے نماز جنازہ میں قلط نہیں کی لا یقرہو اسی طرح مستدرک میں حضرت ابو حریر اور حضرت عائشہ سے نماز جنازہ کے بارے میں جو روایات منقول ہے اس میں عمومی دعا کا ذکر ہے فاتحہ کا ذکر نہیں ہے جو روایات ہم نے بخاری شریف کی پیش کی ہیں ان کے مطابق اگر بطور دعا کوئی صورت الفاتحہ پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے باقی نماز جنازہ میں چار تکبیرات کہنا فرض ہے پہلی تکبیر کے بعد سنائے دوسری تکبیر کے بعد پرود ہے تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے دعا ہے مخفر حضرت چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے لہٰذا وقار اور سکون کے ساتھ نماز جنازہ پڑا جائے جتنا وقت بھی لگتا ہے لگ جائے وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور ان جھگڑوں میں نہ خود بھزا کریں نہ امت کو فسایا کریں عجیب معاملہ ہے سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو یہ کر کے یا تو تشہیر کے لئے کرتے ہیں یا اس کے علاوہ بات پتا نہیں ہے یا کچھ چٹکلا لگا کے چھوڑ دو پھر بعد میں لوگ بجاتے رہیں ہمارا کام تو ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی حدیثوں کو بھی اپنے مفاد کے لئے استعمال کرنا فتنہ پردازیوں کے لئے استعمال کرنا یعنی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے پر ان کو شرم نہیں آتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی